ہلو پرنٹس آج میں بتاؤں گا بھیڑ بکریوں میں ٹکا کرن کا سیڈیول ویکچن سیڈیول کی کس پرکار سے آپ اپنی بھیڑ بکریوں کے کون کون سے آپ کو ٹکے لگانے چاہیے اور کس مہنے میں لگانے چاہیے اور ان ٹکوں کی ڈوج کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آج آپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہ دی ابھی آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو لالوالا بٹن آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو دبائیں ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ بہت سے میں آئینے والی ہر پرکار کی ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتی رہے دیکھو بھیڑ بکریوں میں یہ دی ہم ٹکا کرن کرتے ہیں سب سے پہلے ٹکا کرن کی اسم سے ہوتی ہے کہ ہم بھیڑ بکریوں کو کتنی ٹکا کرنے چاہیے ہیڈی آپ کی بھیڑ بکریوں کے ٹکا کرنے تی سی سمیہ پر ہیں تو آپ کی جو بھیڑ بکری ہیں ان کو آپ کو بہت کم نقصان دیکھنے کو ملے گا اب ٹکا کرن کا سیڈیول کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آج تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دوں گا پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ ٹکا کرن آپ اپنی بھیڑ بکریوں میں کب کرانا چاہیے بھیڑ بکریوں میں ٹکا کرنے کی یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی بھیڑ بکریوں کا ٹکا کرنے ویکچنیشن کرواتے ہیں تو اس سے سات دن پہلے آپ اپنی بھیڑ بکریوں کی ڈیورمنگ یعنی اسے پیٹ کے کیڑے مالنے کی دوا ضرور دے پیٹ کے کیڑے مالنے کی دوا کون سی دینے چاہیے بھیڑ بکریوں میں اس کے بارے میں میرے چینل پر ایک ویڈیو بھی بنایا ہے وہ جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ٹکا کرنے اور ڈیورمنگ کے بعد میں تو ٹکا کرن کون سی بھیڑ بکریوں کا ہونا چاہیے جو آپ کی بھیڑ بکریوں سوست ہیں یعنی ایک دم سوست ہیں انہی بھیڑ بکریوں کا ٹکا کرن کیا جاتا ہے اور ٹکا کرن کس اُمبر میں کیا جاتا ہے جبکہ آپ کی بھیڑ بکریوں تین مہینے سے بڑی ہو جائیں تو اس کے بعد میں آپ کو کوئی سی بھی ویکچن آپ اپنی بھیڑ بکریوں میں لگا سکتے ہیں اور ویکسینیشن کا نیمی ہے کہ آپ کو جب بھی یہ دی ویقشنیشن یوز ملیں تو اس کی cold range صحیح ہونی چاہیے یعنی جو تھند ہے اس میں یہ آپ کو 2 سے 8 degree centigrade کے اندرگرد جو ویقشن آتی ہیں وہ temperature میں رہنی چاہیے اور رہی بات جب بھی یہ دیا آپ ٹکاکن کرتے ہیں اپنی ویڈ بکریوں کا اس کے لیے آپ کو نئے سرینج و نئے نیڈل کا پریوگ ضرور کرنا چاہیے اور آپ کو جو بھی یہ ٹکاکن ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے نون پریگنٹ اور پریگنٹ جتنی بھی بیڑ بکریوں ہوتی ہیں ان کے لیے جو سیپ ہوتے ہیں اور سبھی کی سبھی ویقشنیشن آج کل سب کٹ بھی آتی ہیں کئی انٹرامسکولر بھی آتی ہیں لیکن زیادہ تر ایدیا ویقشنیشن سب کٹ لگائیں گے تو بیٹر رہے گا اب ویقشنیشن میں ٹکا کرنے میں کیا کیا آتا ہے بیڑ بکریوں میں جیسے انٹرو ٹوکسیمیا ای ٹی وی ای ٹی وی کی ویقشن بھی ہم بیڑ بکریوں میں یوز میں لیتے ہیں اب ای ٹی وی انٹرو ٹوکسیمیا ایک بیڑ بکریوں کے لیے جو پھڑکیا روگ ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں یہ بہت ہی ایک خطرناک ڈیجیز ہوتی ہے جو بارس کے موسم میں سب سے زیادہ بیڑ بکریوں کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ نقصان جو بیڑ پالک ہیں بکری پالک ہیں ان کو اٹھانا بھی پڑتا ہے اور اس کی ڈوز ہوتی ہے دو ایمیل سب کٹ آپ کو یوز میں لینا ہے اور تین مہینے کی عمر کے بعد میں آپ لگا سکتے ہیں ایک بر جو ای ٹی وی کی ویقشن انٹرو ٹوکسیمیا کی ویقشن لگانے کے بعد میں آپ کو چودہ دن بعد اس کی بوستر ڈوز لگتی ہے اور چودہ دن میں آپ کی ایدی آج آپ نے ایدی ویقشن کی ہے تو اس کے چودہ دن بعد آپ کو بوستر ڈوز لگانی ہے اس چودہ دن کے بیچ میں آپ کی بیڑ بکریوں کو انٹرو ٹوکسیمیا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ چودہ دن بعد ہی جو یہ ویقشن ہے اپنا اثر کرتی ہے اب ای ٹی وی کے بارے میں میرے چینل پر ویڈیو بنائے واہ ہے وہاں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پرکار آپ پی پی آر پی پی آر کے بارے میں میرے چینل پر ایک ویڈیو بنائے واہ ہے وہ بھی جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا پی پی آر بھی بیڑ بکریوں کے لیے خطرناک ڈیجیز ہے جس میں بیڑ بکریوں کا ٹیم پریج رہی ہو جاتا ہے نجلہ روگ ہو جاتا ہے پوری ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے اور یہ جو یہ ویقشن ہوتی ہے پی پی آر یہ بیڑ بکریوں میں لگ بگ تین سال میں ایک بار لگتی ہے اور یہ ایک ایمیل کی اس کی ڈوز ہوتی ہے آپ کو یہ لگانا ہے پی پی آر پھر آپ کی بیڑ بکریوں کے لیے ایپ ایم ڈی بھی ہوتا ہے ایپ ایم ڈی آپ کی بیڑ بکریوں میں جیسے خرپکا موپکا دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے جیسے اتنے ایدی آپ کی بیڑ بکریوں میں دی خرپکا موپکا ہوتا ہے اس کے بچاؤ کے لیے آپ کو ایپ ایم ڈی کی ویقشن لگائیں اس کی ڈوز لگ بگ ایک ایمیل سبکٹ ہوتی ہے یہ آپ ضرور لگائیں ایف ایم ڈی کے بارے میں بھیڑ بکریوں میں دیا ایف ایم ڈی ہو جائے تو کیا تریٹ وین کرنا چاہیے اس کے بارے میں میرے چینل پر ایک ویڈیو بنائے ہوئے وہ جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایف ایم ڈی کے بارے میں آپ اپنی بھیڑ بکریوں میں گوٹ پوکس بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کی بھیڑ بکریوں کے لئے گوٹ پوکس شپ پوکس یہ بھی ایک خطناک ڈیجیز ہوتی ہے اور اسی پرکار آپ اپنی بھیڑ بکریوں میں انتریکس ٹیٹنس چھ چھ مہینے میں آپ اپنی بھیڑ بکریوں کے لئے ٹیٹنس کی ویقشن بھی آپ کی بھیڑ بکریوں کو ہونی چاہیے کم سے کم ایک ایم ایل انٹرامسکولار جو ٹیٹنس کی آتی ہیں وہ ہونی چاہیے اب ویقشن کا کیا سیڈول ہے یعنی ویقشن کا کونسی ویقشن کب کروانی چاہیے تو میں آپ کو یہ ٹائم بھی بتاتا ہوں جس پرکار سے آپ اپنی بھیڑ بکریوں کے ایٹیوی کی انٹر ٹوکشن کی ویقشن کراتے ہیں تو وہ کب کرانی چاہیے اپریل مائی میں اس کی جو ہے ایٹیوی کی وہ پسٹ بوسٹر ڈوز دے دینی چاہیے اس کے چودہ دن بعد میں آپ کو شکن اس کی ڈوز دے دینی چاہیے اپریل مائی میں اسی پرکار پی پی آر کی ویقشن ہوتی ہے جولائی اگست میں پی پی آر کی ویقشن جو تین سال میں ایک پار ہوتی ہے اسے جولائی اور اگست کے مہینے میں آپ کو اس کو use میں لے لینا چاہیے اسی پرکار جو ایف ایم ڈی ہے ایف ایم ڈی سال میں دو بار ہوتی ہے یعنی چھے چھے بار چھے چھے مہینے میں ہوتی ہے اس لئے ایف ایم ڈی کا ٹائم رہے گا ستمبر اور اکٹمبر ستمبر اور اکٹمبر میں آپ ایف ایم ڈی ایک بار لگا سکتے ہیں ستمبر کے بعد میں لگانے کے بعد میں چھ مہینے بعد میں آپ کو ریپیٹ کرنی ہے اسی پرقار جو گوٹ پوک سیپوک آتی ہیں وہ آپ کو اگست میں جو یہ ویکسین ہے وہ کروانی ہے یہ آپ اور ٹیٹنس اور کی ویکسین ہے وہ چھ چھ مہینے میں آپ کو لگانی ہے اب ان میں کیا ہے کہ جو یہ ویکسین آپ کرواتے ہیں یہ سبی کی سبی جو ویکسین ہے یہ آپ کی جو جتنی بھی بیڑ بکریاں ہوتی ہیں جو تین مہینے کے بعد میں یہ بڑا ہو جاتی ہے اس کے بعد میں یہ ویکسن کروا سکتے ہیں اور اس کی میں نے آپ کو دوز بھی بتا دیئے کہ اس کی کتنی کتنی دوز آپ کو لگانی ہے زیادہ تر آپ کی جو ویکسن ہوتی ہے وہ سب کٹھی اپیوگ میں لیں اب آپ کو جو ویکسن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ویسے برسلوسس بھی آپ کی بیڑ بکریوں میں گر پات ہوتا ہے بہت سے بیڑ بکریوں میں اندر کے دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے لئے بھی ویکسن آپ کرا سکتے ہیں اس کی جو ویکسن ہوتی ہے وہ دو ایمیل سب کٹ آپ کو یوز میں لینی ہے ویکسن اور ویکسن لگانے کا جو سمیں ہوتا ہے برسلوسس کا وہ ہوتا ہے جو چار سے چھ مہینے کی جو مادہ بکریوں ہیں جو چار مہینے سے بڑی ہو گئی ہیں اور چھ مہینے چار سے چھ مہینے کے بعد میں آپ اس کو برسلوسس کی لگا سکتے ہیں ویسے اور ویسے لنگڑا بکھار بھیڑ بکریوں میں دیکھنے کو ملتا ہے نہیں یہ جتنے بھی میں نے یہ ویکسن بتائی ہے یہ آپ یوز میں لے سکتے ہیں اور ویکسن لگانے کا میں نے آپ کو پورا دیٹیل سے بتا دیا ہے کہ ویکسن کب لگانی چاہیے اور ویکسن کو آپ کو دیکھو ایک بات آپ ضرور دھیان رکھیں ان باتوں کا آپ ان بات کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے جتنے بھی پرکار کے یہ دی آپ ویکسن کرواتے ہیں جب بھی آپ اپنے پسو پالک پسو چکت سکتے یا آپ ہسپٹل میں جا کر کے تو ان کا جو شیڈول ہوتا ہے یہ دی آپ جیسے خرید کے لاتے ہیں ویکسن ان کی ڈوز الگ ہوتی ہے تھوڑی اور جو ہسپٹل سے یہ دی آپ لے کر کے آتے ہیں ان کی ڈوز میں تھوڑا انتر ہوتا ہے تو ان بات کا آپ ضرور دھیان رکھیں آپ کے جو نجدیک ویٹینیری ڈوکٹر ہیں ان سے سلاہ لے کر کے ان سے ڈوز پوچھ کر کے ہماری جو بھیڑ بکری ہیں ان کو کتنی ڈوز لگانی چاہیے وہ پوچھ کر کے آپ اپنی بھیڑ بکریوں کا جو ٹکا کرن ہے وہ کر سکتے ہیں یہ دی آپ اپنی بھیڑ بکریوں کا یہ دی ٹکا کرن سمیہ پر کریں گے تو آپ کی بھیڑ بکرییاں سوست بھی رہیں گی اور بیمار بھی کم ہوں گی اور رہی بات جو بیماریوں سے ان بیماریوں سے دی آپ کی بھیڑ بکرییاں مرتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ نقصان جو بھیڑ پالک ہے جو بکری پالک ہے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے کو ملتا ہے اس لئے آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں کہ ہماری بکریاں سوچت ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ویکسین لگانے کی یہ آپ کے دماغ کی ایک میتھیا ہے یہ اس کو دور کریں اور آپ ان کو سمیہ پر ویکسین نیشن کروائیں جو میں نے آپ کو ویکسین کا جو شیڈول بتایا ہے وہ ویکسین اسی کے انروپ کروائیں اور جو ویکسین آپ کو چھ چھ مینے میں کرنی ہے وہ کینٹینیوٹی چھ مینے میں کرنی ہے جو ویکسین آپ کو ایک سال میں کرنی ہے وہ آپ ایک سال میں کروائیں اور جو آپ کو بوستر ڈوز دینی ہے وہ آپ کو بوستر ڈوز بھی دیں ایسا نیے بہت سے انٹرو ٹوکس میں ایٹی کی ویکسین لگاتے ہیں ایک بار لگانے کے بعد میں آپ جو بوستر ڈوز ہے اس کی چودہ دن بعد میں نہیں لیتے ہیں اور ان میں جو بھیڑ بکری ہیں وہ بس نہیں پاتی ہیں تو آپ ان چیزوں پر دھیان نہ دیں بہت زیادہ اتنی مہنگی ویکسین بھی نہیں آتی ہیں اس لئے آپ اپنی بھیڑ بکریوں کا ایٹی سمیہ پر ویکسینیشن کرائیں گے تو آپ کی بھیڑ بکریوں کو پرتی آپ کو زیادہ نقصہ نہیں اٹھانا پڑے گا اس لئے جتنی بھی جو ویکسین ہوتی ہیں ایٹی آپ کا پسوچکت سے کہتا ہے کہ آپ کی ویکسین کی بوستر ڈوز لگے گی تو آپ ضرور جو بوستر ڈوز ہے وہ لگائیں آپ بہت سے ایسے جو بھیڑ پالک ہیں بکری پالک ہیں وہ بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں کہ ایٹی ہم ایک ڈوز تو لگا لی ایٹی ہم دوسری ڈوز لگائیں گے تو اس کا لگانے کا کوئی اچھیتیں نہیں ہے کیونکہ ان میں بہت سے بیڑ پالک ہیں ان میں بہت ہی اچھے اچھے سمجھدار جو ڈوکٹر سے بھی زیادہ اپنے آپ کو گیانی سمجھتے ہیں وہ سوچتے ہیں اور پھر ان کی ایٹی بیڑ بکری ازم مرنے لگتی ہیں سمیہ پر ان کا جو ڈی ورمیگ بھی نکراتے ہیں پھر ان کو نولے جاتا ہے پھر پسوچ سکت سے یا صحیح پسوچ سکت سے مل کر کے وہ کنسل کرتے ہیں اس لئے آپ ان بات کا آپ ضرور دیان رکھیں جو میں نے آپ کو یہ باتیں بتائیے وہ جو بیڑ پالک ہیں بکری پالک ہیں ان باتوں کا آپ ضرور دیان رکھیں ایٹی آپ کو اس طرح کے ایٹی میری ویڈیو اچھے لگیے تو نیچے جا کے آپ کمنٹ میں لکھیں اور آپ کے لیے ایٹی جو گائے بہنس ہے ان کا جو ویکشن سیڈول ہے کیا ہونا چاہیے وہ بھی مات کے لئے لے کر کے آؤں گا اور میری ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اور جتنے بھی جو بکری پالک ہیں بیڑ پالک ہیں اور جتنے بھی ویٹینری سیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو جتنا اس کے شیئر کریں اور میری ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں اور میری ویڈیو چینل یہ دیئے آپ دیکھ رہے ہیں میری چینل کا ویار سبسکرائب بھی کر لیں یہ چینل پر آپ کو اچھی اچھی اور نولیجبل ویڈیو تو آپ کو عرصہ میں ایسے ہی ملتی رہیں گے اسی طرح چاہے میری ویڈیو دیکھتے ہیں اسی طرح چاہے میری کو پیار دیتے ہیں تھینکس دھنے بات